یوٹیوب کے دنیا میں تہلکہ مچاتا ہوا دہریہ میوجک پرستود کرتے ہیں سندر سندر آڈیو ویڈیو ایل با گیاں نمبرد سولہ سچ میں بھاگوان ہے پر کیسے جے جے سری راہ جے جے سیتا راہ گیاں نمبرد کی سولہ کڑی میں آئیے آپ کا بہت بہت دھنیوار آپ لوگ گیاں نمبرد کو سنتے ہیں اس کو لائک کرتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں آپ اس سے جڑے ہیں آپ سب کے بیچ میں گیاں کا امرد ورثہ ہونے والا ہے اس گیاں کے امرد کا ورثہ میں آپ سبھی کوئی بھیجنے کو تیار ہو جائے یدی آپ سبھی کا پریم اسی پرکار سے بنا رہا تو نشی طرح سے گیاں امرد بھاگ سو تک ہم پہنچائیں گے آپ کتنا پہنچ جائے گے یہ بھاگ آپ سے ہم کلپنا نہیں کر سکتے ہیں ہم بھی کلپنا نہیں کر سکتے ہیں سب سے پہلے بھگوان اس سنسار میں ہائیں کی نہیں اور ہائیں تو کیسے ہیں اس بات کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمارے اس ویڈیو کو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنا کمنٹ دیں اس کے لیے پہلے آپ پورے ویڈیو کو دھیان ہو کر دھیان سے کاغرشی تو ہو کر سرور کریں سب سے پہلے اس کو لائک کریں کمنٹس کریں آئیے اس سنسار میں بھگوان ارثات دیوتا دیوتا جو پرد دن ہم کو سب کچھ دینے والے ہیں ان کو دیوتا کہتے ہیں بھگوان جو ہمارے بھاگی کو اُدھے کرنے والے ہیں ان کو بھگوان کہتے ہیں لیکن کچھ اجیانی لوگ بھگوان کے سامنے ایسے کٹھیں سرت رکھتے ہیں کریں مرلی والے تو پرکٹ ہو جا نہیں تو میں جہر کھا لوں گا میرے کو تُرہ درسن دو ایک ابھی ہم نے سماچار بھی پڑھا تھا ایک بنتی سیم جہر کھا لیا اپنے پانچوں بچے بچیوں کو جہر کھلا دیا وہ بولتا ہے کہ اب کرشن بھگوان میرے کو بچا دیں ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے بھگوان کہ آنے کا تو سسٹم ہے لیکن آپ جیسا سوچتے ہیں وہ ایسا نہیں آئے گا آپ یہ جہر کھاتے ہو تو جہر کھا لو جو مرجی پڑے وہ کھر نشطی طور پر سے ایسے میں بھگوان کبھی نہیں آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں وہ بیکٹی ایسا کہتا ہے کہ ایک کرشن بھگوان میرے کو درسن دو انیتہ میں جہر کھا رہا ہوں اپنے پورے پریوار کو جہر کھا کھلا کر کے مار ڈالوں گا اس نے ایسا کرنے کا سوچا اور جہر کھایا بھی وہ بھی کھتم ہو گیا اس کے پورا پریوار نشط ہو گیا لیکن اس کو بھگوان کے درسن نہیں کیوں اس کا سکارن ہے دھیان لگا کے سنی بھگوان ہے تو لیکن ہمارے بھگوان بھاوناوں میں ہیں بھاونا سے بھگوان مرلی منوحن پرتکچھ روپ میں ایسے درسن نہیں دیتی کسی کو کسی نہ کسی روپ کسی نہ کسی پرکار سے مادھیاں بنا کر کے بھگوان درسن دیتی ہم کو کبھی بھی ہٹ بھکتی نہیں کرنا چاہیے میں ایک کئی جگہ دیکھا ہوں مندروں میں جبھیہ کار دیتے ہیں کئی تو اپنے گلہ کارنے کی تیار ہو جاتے ہیں ایک جگہ میں دیکھا کہ اپنے ایک ہاتھائی کو کار دیا اپنے نس کو کار دیا اور کہتا ہے بھگوان میرے کو درسن دو ایسا بھگوان کا سسٹم نہیں ہے بھگوان تو ہے سنسار میں لیکن بھگوان ایک بھاونا سے جڑے بھگوان جب ہم جس کا من نرمن جس کو میرے اوپر پورا بھروسہ ہے نشید روپ سے میں اسی کو درسن دیتا ہوں آج میں دیکھتا ہوں گاؤں میں گھر گھر مندر بنا ہے جبرجستی بھگوان کی مرجی ہو اتوان نہ ہو جائیں گے مورتی کھری دیں گے بیٹھائیں گے اور اس میں جبرجستی ارے بھگوان بھی کہتے ہیں بھئیہ میرا گھر ہے میں اپنے گھر میں رہتا ہوں میرا بھی مریوار ہے اب تم سوچتے ہو کہ تم ٹھیک ہے بیٹھا دیا ہو جبرجستی گھی گھڑ کھلا ہوگی کھیرا کھوا ہوگی بھنٹا کھلا ہوگی ارثات جو کہو گے وہی بھگوان کریں تو بھگوان ہمارے نوکر تو ہے نہیں کہ یدھی ہم تین بھائی ہیں الگ الگ تو تینوں الگ الگ مندر بنانے اب بھگوان کے پاس اتنا سمجھ نہیں ہے کہ وہ کروڑوں مندر میں گھومتے پھر اس سنسار کا سنچالن کیسے کریں گے بھگوان یدھی جگہ جگہ گھومتے رہ جائیں گے بھگوان وہی ہے جہاں پر انہوں نے سویم پرکٹ ہوا ہے جیسے میہر میں ما شاردہ ساکچھات پرکٹ ہوئے وہی پر ما شاردہ جیسے دارکہ پر میں ساکچھات سرکرشن بھگوان ابھی بھی رہتے ہیں جیسے رتن پر میں مہم آیتے میں ابھی بھی ساکچھات بیراجوان ہیں جیسے جوالہ مکھی کانگڑا میں ہیمانچل پردیس میں ماتا جوالہ ساکچھات ابھی ہے بینا گھی تیل ڈالے ابھی بھی جو تُو کا جل رہا ہے کروڑوں ور سے ہوں بُت نہیں رہا ہے اور سچ مچ ابھی بھی آلہ میہر کے مندر میں بڑے سبیرے لال گلاب چڑھاتے ہیں ماں کی پوجہ کرتے ہیں بیجیان بھی اس بات کو مانچ جوالہ مائی میں سچ مچ جھانو بھگت آج بھی پوچھا رہی سچ مچ اس سنسار میں بجرنگ بلی مہراج آج بھی جیوی تھی سچ مچ اس سنسار میں سنی دیو جی آج بھی جیوی تھی اور دند آدھکاری ہیں سب کو دند کے دیوتا ہے نیائے کے دیوتا ہے اور سچ مچ آج بھی سنی سب کو جو ہے اس کے کرم کے امسار نیائے کرتے ہیں اس پرکار سے سنسار میں بھگوان تو ہیں رام بھی ہیں کرشن بھی ہیں درگا بھی ہیں کالی بھی ہیں گڑیزی بھی ہیں سب ہیں لیکن آپ جس پرکار سے بہت لوگ سوچتے ہیں ویسے میں بھگوان کہ بھگوان یدی تو ہے تو درسل ایسا تھڑی ہوتا ہے بھئیہ سن ہوتے ہیں کیونکہ کہا گیا ہے کلیوں کے ایوالے نام ادھارا سمر سمر نرود رہی پارا اس سنسار میں بھگوان کو پراب کرنا ہے کیونکہ نام کا ادھار لے کر کے اور اچھے کرم کرتے جاؤ آپ دیکھنا بھگوان آپ کو نشطی طرف سے ایک سکت سکتی پردان کرتے جائیں گے آپ آگے بڑھتے جاؤ گے آپ نشطی طرف سے آپ آگے پڑھتے جاؤ گے آپ کا سب کام بنتے جائے گا آپ دیکھ لے نشطی طرف سے آپ کی سب کام بنتے جائے گے آپ جو جو سوچیں گے آپ کا وہ سب کچھ پورتی ہوتا جائے گا اس سنسار میں نشطی طرف سے آپ آگے پڑھتے جائیں گے کیونکہ بھگوان سنسار میں ہے اور نشطی طرف یہ دی آپ ایسا سوچتے ہو کہ بھگوان نہیں سب بناوٹی تو نہیں ایسا نہیں پرتیکچ پرمان آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں پرتیکچ بھگوان اس سنسار میں ہے اور پرتیکچ ہے لیکن بھگوان کیسے میں ہے بھاونا میں آپ ان کو من میں رکھئے اسے ہٹھ مت کریے درسن دینے کے لیے جبرجستی جد مت کریے بھگوان آپ کے بھاونا میں بھگوان آپ کے ساتھ بھگوان آپ پرتیکچ روپ سے آپ کا سہایتہ کرتے روپ سے آپ کے سامنے کھڑے نہیں آپ سوچیے جب آپ کبھی سنکٹ میں پڑ جاتے بھگوان آپ کو روپ سے پار پانے کے لیے اپائے کرتے روپ سے آپ کے پاس پیسہ نہیں رہتا آپ بیماری میں تڑپتے رہتے بھگوان اس پیسے کا پربند کرتے آپ کا علاج ہوتے آپ کے گھر کا پربند کرتے آپ کی بیٹی کا سازی پربند کرتے بھگوان آپ کے لیے انیک قدم قدم میں بیوستہ کرتے بھگوان اس سنسار میں سو پرستت ہے اس چیز کا میں گرنٹی لیتا ہوں لیکن بھگوان ہے لیکن اندھ بھی ساز میں بھگوان میں اس سنسار میں جہی پر جہی سب سنے ہو سو تہی ملہ ہی نا اچھو سنسی او تہو چکا کل سترم کے سکل سب دمی کل تیت انہی خیل مور تیس میں بھا دان نیو من سجاس پر سرا ستی من چن سو سن سو جگت جات نم ساج نم ست جب آر سن چند نک نکال کچن کال کل ست میں بھگوان ہے جات ربنم تمی تمی وسر وم دی و دی و آم شانت آم شانت آم شانت جا جا سی تارا آم شانت آم شانت آم شانت آم